السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہی ہوں عربین ٹریڈیشنل ڈش مجبوس جو بہت ہی فلیور فل اور ہلدی ہے شروع کرنے سے پہلے جو میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے چلی اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں انگریڈینٹس میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دیتی اور انگریڈینٹس میں ڈسکرپشن میں بھی دے دیتی آپ لوگ ڈسکرپشن میں سے انگریڈینٹس چک کر سکتے چلی اب ہم ایک پین کو گرم کر لیں گے اب اریبین مسالے ہم مسالہ بنا لیں گے اس کے لیے میں لے لی 1 ٹی بل سپون زیرہ 1 ٹی بل سپون الائچی 10 سے بارہ لانگ 1 ٹی بل سپون دھنیا 1 ٹی بل سپون سونف 1 ٹی بل سپون کالی میرچ 4 سوکی ہوئی لال میرچ 2 لیمون درائی لیمون سوکی ہوئے لیمبو ان سب کو ہم ڈرائی روز کر لیں گے لو فلم پہ اس میں میں 1 بائی 4 ٹی سپون ہلدی پودر ایک منٹ تک ہم کو ڈرائی روز کرنا اس میں میں 3 سٹک ڈالچینی ڈالچینی 1 ٹی بل سپون 1 ٹی بل سپون ڈرائی جنجر ایک منٹ تک اچھے سے بھون لینا جب تک کہ اس کا فلیور نہیں آتا یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کا ہم پودر بنا لیں گے چلیے اب ایک کوکر میں میں پانی لے لی اور اس میں ایک کلو گوشت میں ایٹ کر دی رہی یہ ایک کلو گوشت کا میں بنا رہی ہے ایک کلو گوشت اور ایک کلو رائس ہے اب پانی بائیل ہونا شروع ہو گیا اس پہ جو فوم آ رہا یہ اس طرح سے ہم نکال لیں گے گوشت پہ فوم آنا شروع ہو گیا بوائلنگ ووٹر پہ اس طرح سے اس کو نکال لیجئے اب میں اس میں ایٹ کر دی چھے ایلائچی چھے لانگ دو دالچینی کے سٹکس ہیں ایک انچ کے 1 بائی 4 ٹی سپون یہ ہلدی پودر 1 ٹی سپون نمک اب ہم اس کو سیٹی لگائیں گے جب تک کہ گوشت اچھا نہیں گل جاتا بہت ہی اچھا سوفٹ گلنا ہے بہت ٹینڈر ہونا گوشت گوشت کو میں گلنے رگ دی چلیے اب ہم دوسرے برطن میں لے لیں گے ایک بڑا سپون گھی چھے الائچی چار لانگ اور دو دالچینی سٹک گرم ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کر دیں گے پیاس یہ دو میڈیم سیز کی پیاس ہے اس کو میں باریک چاپ کر لی اس کو اچھے سے بھون لیجئے اب میں اس میں ایٹ کر دی رہی 3 ڈرائی لیمن پیاس نہ جب تک کہ پیاس missile ہماری لائل نہیں ہو جاتی جب تک ہم کو اس کو تلنا ہے اب میںیں گے ا Sithو کی پیگوشت ایک بکنی پیسٹ ایک بہت داند série ایک بہت دالنے کے با ایک بہت سے مکس کر دی جیے ا Bris BU maths ٹامانے کے بات po مکس کر دی جیے اچھے سے مکس کر لیجئے تھوڑا ٹماٹوں کو مشکل کر لیجئے اب جو مسائلیں ہم عربین مسائلیں ہم گرینڈ کر کے رکھے تھے اس کا مائے 5 ٹی بل سپون مسائلہ لے لی 1.5 ٹی سپون کالی میرز پاورڈا 1 ٹی بل سپون زیرا پاورڈا 2 ٹی سپون سالٹ ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان مسائلوں کا بہت ہی اچھا فلیور رہتا ہے آپ باقی کے مسائلیں جو عربین مسائلہ ہے اس کو سٹور کر کے بھی رکھ سکتے یہ 5 ٹی بل سپون مسائلہ لیجئے اب میں اس میں آٹ کر دی 2 لٹر پانی 2 لٹر پانی گرم پانی میں اس میں آٹ کر دی اور اس کو تھوڑا سا بوائل ہونے کے لیے رکھ دیں گے جب تک یہ بوائل ہوتا چلیے اب ہم گوشت کو دیکھ لیں گے گوشت ہمارا گل گیا اور پریشر نیچرلی ریلیس کرنا ہے اس کا گوشت یہ ککر کا اس میں سے ہم گوشت نکال لیں گے اس پانی میں سے اور یہ دیکھیں یہ پانی ہمارا بوائل ہو رہا ہے اس میں گوشت کو آٹ کر دیں گے سارا گوشت میں آٹ کر دی اس کے بعد ایک بار اس کو اچھے سے مکس کر لیجئے میڈیم فلیم پہ اس کو ہم دس منٹ پکائیں گے جب تک کہ گوشت میں اچھا فلیور نہیں چلے جاتا پورے مسائلوں کا دیکھیں دس منٹ کے بعد میں اس میں چامل آٹ کر رہی یہ ایک کلو باسمتی رائز ہے میں اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھیگا کے رکھ لی تھی یہ رائز ہم اس میں آٹ کر دیں گے اور اس کو مکس کریں گے ہلکے ہلکے ہاتھ سے مکس کرنا ہے بیچ بیچ میں ہم اس کو مکس کرتے رہیں گے دیکھیں اب اس کا پانی ڈرائی ہونا شروع ہو گیا میں اس میں تھوڑا نمک بھی پہلے آٹ کر دی تھی نمک اس میں لگتا تھا ون ٹی سپون نمک اب ہم اس طرح سے اس پہ ہری میٹس رکھ دیں گے اور یہ الومنیم فوائل سے میں اس کو کور کر دی رہی دیکھیں اس طرح سے فوائل سے کور کر دی اور اوپر سے ڈھکن بھی میں اس پہ لگا دی اب ہم اس کو چار منٹ فل فلیم پہ پکائیں گے اور آٹھ سے دس منٹ لو فلیم پہ پکائیں گے اور پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو کھول کے دکھا رہی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا مجبوس بن کے ریڈی ہو گیا اس طرح سے یہ میٹسی نکال لیں گے ہم گانیشنگ کے لیے ڈش میں جب گانیش کرتے جب ڈال لیں گے چلیے اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھا ہاتی بہت ہی فلیور فل اور ہیلدی پریسپی ہے دیکھیں اس طرح سے آپ دیکھ سکتے اس کے چامل بھی ماشاءاللہ بہت ہی کھلے کھلے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے ریسپی پسند آئی تو لائک کیجئے کمنٹ کر کے بتائیے میری ریسپی آپ کو کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھئے نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ کیجئے